چوتھا سوال آپ کے ساتھ نے یہ رہا رمضان المبارک میں کتنے عصرے ہوتے ہیں اور ان عصروں کا نام کیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مولانا تقریروں میں کئی بار یہ بات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تین عصرے ہیں تین عصرہ رمضان المبارک کے تیس دن میں تین عصرہ ہوتا ہے یعنی دس دس کا یہ تین عصرہ ہوتا ہے پہلے دس دن کو رحمت کا عصرہ کہا جاتا ہے دوسرے دس دن کو مغفرت کا عصرہ کہا جاتا ہے اور تیسرے جہنم سے نجات کا عصرہ کہا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ آج معلوم ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کو پہلے سے بھی معلوم ہوگا چلی اب آپ کے سامنے پانچمہ سوال یہ رہا حضرت آدم علیہ السلام کتنے روزے رکھتے تھے